الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراویہ کے بعد درس میں ہم اور آپ مسلسل توہید کے مسائل سنتے آ رہے ہیں آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ہیں میں کلمہ لا الہ الا اللہ سے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیادیں پانچ باتوں پر رکھی گئی ہیں اور پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ کی یہ جو گواہی ہے یہ ہر مسلمان زبان سے دیتا ہے اس لیے کہ سب کلمہ پڑھتے ہیں تمام مسلک والے تمام گروہوں والے جو بھی اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن مسئلہ کہاں ہے آج کے درس میں اور کل آنے والے درس میں ہم اور آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ کل تک کے درس میں ہم نے جو باتیں سنی تھیں کلمہ لا الہ الا اللہ درسل ان باتوں کو سمجھ کر مان کر پڑھنے کا نام ہے اصل میں کل تک ہم نے توحید سے متعلق جو باتیں جو تفصیلات سنی توحید کا جو مفہوم ہم نے سنا اس معنی کو سمجھ کر اسے قبول کرنا اور اس کے بعد زبان سے اقرار کرنا یا زبان سے اقرار پہلے بھی کر رہا ہے تو اقرار کے ساتھ وہ معنی ومطلب آدمی کو سمجھنا چاہیے قبول کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ اصل میں اسی معنی کا اقرار ہے جو معنی دو سے تین دن پچھلے آپ نے کلمہ توحید یا توحید کے مفہوم کے نام سے تفصیل کے ساتھ سنا ہے جب بندہ صرف کلمہ کو صرف الفاظ سمجھ کر ادا کر دے ان کا معنی ومطلب نہ سمجھے تو اس نے ابھی کلمہ کا پورا حق ادا نہیں کیا ہے اس کلمہ میں کیا اقرار آدمی کرتا ہے وہ کہتا ہے اشہدو میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہیں اس ایک جملے میں ان تمام باتوں کا اقرار ہے جن باتوں کا تذکرہ ہم نے پچھلے دروس میں کیا ہے کیسے؟ میں اس کی تھوڑی سی صرف مختصر وضاحت کرلوں آپ کے سامنے آپ اور ہم نے سنا کہ اللہ کی توحید کا مطلب ہے اللہ کی ربوبیت کو من وہی پیدا کرنے والا سب کا ہر چیز کا ہر چیز کا مالک وہی اور ہر چیز میں تدبیر کرنے والا اختیاب استعمال کرنے والا وہی ہے اور وہی بے مثال صفات والا ہے جب وہی سب کچھ ہے تو ہمیں کلمہ ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے اور دوسری طرف ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارے سارے معاملات کا چلانے والا ہے وہی بے مثال معبود ہے رب ہے تو یہ جو ربوبیت اور اسماع صفات ایک طرف ہیں علوہیت دوسری طرف ہیں جب آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے تو اس میں اصل میں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں یہ دونوں باتیں شامل ہوتیں اللہ ہی معبود برحق ہے میں ہم دونوں باتیں کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہی عبادت کے لائق ہے اس لیے کہ وہی رب ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی مدبر ہے وہی بے مثال صفات والا ہے وہی بے مثال ناموں والا وہی ہے اس لیے وہی میری عبادت کے لائق ہے اور میں صرف اسی کی عبادت کروں گا لا الہ میری عبادت کا کوئی لائق نہیں میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا مگر اسی اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کروں گا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اگر سمجھ لینا خود اس کے کلمے میں پوری توحید اسے سمجھائی گئی مسئلہ کیا ہے میں بار بار دہر آ رہا ہوں دو بنیادی باتیں ہوتی ہیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی جیسے سمجھنا چاہیے جتنی تفصیل سے سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں نہیں کلمے میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتے ہوں کلمے میں یہ اقرار ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور عبادت کی تفصیل میں وہ تمام باتیں جن کی تفصیل گوشتا چار درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں ایک تو لوگ وہ ہیں جو اس معنی کو سمجھتے نہیں ہیں اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالے گئے ان کے ذہن میں الگ طرح طرح کے اشکالات پیدا کیے گئے ان کے ذہنوں میں الگ الگ قسم کی باتیں ڈالی گئیں ان کو لگتا ہے کہ کلمہ میں زبان سے پڑھ لوں تو کافی ہے پھر میں جو چاہے کرتا رہوں میرا کلمہ محفوظ ہے میری توحید محفوظ ہے میں کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا یہ دو غلطیاں یہی دو وجوہات ہیں بنیادی طور پر کہ جس کی وجہ سے لوگ بار بار توحید میں خلل کا شکار ہوتے ہیں شرک کرتے ہیں توحید کو گواتے ہیں یہی دو باتیں یا تو جیسے معنی سمجھنا سمجھتے نہیں ہیں یا پھر معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو کچھ رکاوٹیں کچھ شبہات کچھ ایسی باتیں جو انہیں معنی سمجھنے سے پھیر دیتی ہیں ایسی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں یقین مانیں اس دنیا کے اندر اگر اللہ تعالی نے آپ کو مسلمان بنا کر سب سے پہلی بنیاد آپ کے ہاتھ میں اگر اللہ تعالی نے کلمے کی دی جب یہ کہا کہ اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے سب سے پہلی کلمہ سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہے سفیان ابن عویینہ رحمت اللہ علی تاریخی سلام کے بڑی جلیل القدر علماء میں سے ہیں بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہیں طبعہ تابعین میں سے ہیں وہ ایک بات کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جتنے بھی بندیں ہیں کسی بھی بندے کو اس سے بڑی نعمت نہیں اتا کی کہ اللہ تعالی نے اسے لا الہ الا اللہ کی سمجھ دیتی ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کی معریفت آپ کے پاس ہے اس کی حقیقت کو آپ واقعی معنوں میں سمجھتے ہیں یہ صرف زبان سے دہرایا جانے والا یہ جملہ نہیں اس کے معنی کو آپ سمجھ رہے ہیں سفیان ابن عویینہ رحمت اللہ علی بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے کسی بندے پہ اس دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اتاری ہے اگر اللہ نے اسے لا الہ الا اللہ کی سمجھ دے دی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت اللہ تعالی نے اسے عطا نہیں فرمائی اسی لئے آپ دیکھئے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے درس کے ابتدا میں پڑی اللہ تعالی نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی لہٰذا آپ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا علم لا الہ الا اللہ کی معرفت لا الہ الا اللہ کی سمجھ آپ بھی حاصل کر لیجئے یہ کس کو کہا جا رہا ہے بعض مفسرین نے کہا خطاب اللہ کے نبی سے ہے لیکن مراد اللہ کے نبی کی امت ہے کہا جا رہا ہے کہ امتیوں تمہیں لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا شاہیے یہ صرف یہ کلمہ یہ جملہ نہیں اس کے اندر گہرا علم ہے اس کے اندر گہری معرفت ہے اس کے اندر ایک گہرائی ہے اس کا ایک معنی ہے اس معنی کو تمہیں سمجھنا چاہیے اس علم کو تمہیں حاصل کرنا چاہیے خطاب اللہ کے نبی سے ہے لیکن مراد امت محمدیہ ہے لیکن وہیں بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہیں یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہیں اس لیے کہ آپ اسی کلمہ کی طرف پوری امت کو دعوت دے رہے ہیں مشرقین کو اسی کلمہ کی قرار کے طرف بولا رہے ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں لیکن اس علم پر بس نہ کیجئے اور علم یعنی اور معلوم کیجئے اللہ تعالیٰ کی اس علوہیت اللہ تعالیٰ کی اس توحید کو مضبوطی دینے والی اور باتیں جو اللہ آپ کو سکھائے گا حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ تک پہنچائے گا ان کے ذریعے اپنی اس توحید کے علم میں اضافہ کرتے جائیے یعنی اللہ کے نبی جانتے ہیں اس حد تک اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ خود اس توحید کے پیغام برہیں پیغام پہنچانے والے ہیں اسی توحید کی طرف ساری امت کو آپ بلا رہے ہیں مشرقین مکہ کے ساتھ جنگیں لڑی جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اسی توحید کی خاطر لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اس علم کے ساتھ اللہ اور آپ کو پڑھائے گا اللہ آپ کو اور سکھائے گا اس توحید کے مزید دلائل اس توحید کے معنی کو واضح کرنے والی باتیں اور اللہ بتائے گا آپ ان باتوں کو اور سیکھتے جائیے تفسیر میں کئی باتیں کہی گئیں میں یہ دو اہم باتیں صرف آپ کے سامنے اس کی تفسیر سے منتخب کر رہا ہوں آپ دیکھئے لا الہ الا اللہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کے معنی کو سمجھنا اور اس کے معنی کو ہمیشہ مستحضر رکھنا یاد رکھنا مستحضر یعنی اپنے ذہن میں اس کو جو ہے دہراتے رہنا اپنے دل و دماغ میں اسے تازہ کرتے رہنا اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے رہنا کہ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں اس کلمہ کا وزن کیا ہے اس کلمہ کی قدر و قیمت کیا ہے وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں صرف اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اللہ تعالی نے کیا کیا فضیلتیں اس کی بیان فرمائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جو ذکر ہے نا اللہ کا ذکر کئی طرح سے ہو سکتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے ہی لا الہ الا ذکر کے کئی طریقے ہیں اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور وہیں دوسری روایت میں الفاظ آئے افضل ما قلتو یا خیرو ما قلتو وما قالہ النبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اور مجھ سے پہلے والے انبیاء نے بھی جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سکھایا ہے اس میں سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے سب سے افضل کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یعنی یہ توحید کا جو کلمہ ہے اس توحید کے کلمے کو اس ذکر کو پڑھنا یہ انبیاء سارے انبیاء کی زبان سے ادا ہوئے کلمات میں سب سے افضل کلمہ یہ کیسے ہوگا جب بندہ اس معنی کو سمجھ کر اس کے مفہوم کو سمجھ کر جب کہے لا الہ الا اللہ تو بندہ وہی کہے کہ اللہ اللہ لا اشرکو بربی شیعہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتا ہوں اس معنی کو سمجھ کر آدمی لا الہ الا اللہ کہے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا یہ لا الہ الا اللہ دراصل ان ساری باتوں کو شامل ہے جو باتیں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے آئیں اور آج کے بعد آپ کی میری یہ ذمہ داری بنتی کہ اس معنی لا الہ الا اللہ کی گہرائی کو اور سمجھنے کی کوشش کریں میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو دروس کا سلسلہ ہے نا یہ مختصر درس ہیں اس میں میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات نہیں رکھا ہوں ہر مسئلے سے متعلق پوری آیتیں نہیں ذکر کر رہا ہوں ساری احادیث نہیں ذکر کر رہا ہوں صرف یہ ایک مسئلہ کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث بتا کر اپنی بات آگے لے جا رہا ہوں تاکہ بنیادی جو معنی ہے بنیادی جو مفہوم ہے جو مطلب ہے وہ آپ کی میری سمجھ میں آئے ہیں لیکن یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس قدر زیادہ اس لا الہ الا اللہ کی معرفت سمجھ اس کا فہم اس کا مطلب جتنا زیادہ آپ نے اندر اتار سکتے ہیں اتاریں یہی اصل میں زندگی ہے میری اور آپ کی یہی لا الہ الا اللہ میری اور آپ کی دنیا ہے یہی میری اور آپ کی آخرت ہے اور یہی میرے اور آپ کے رب سے رشتہ میرے اور آپ کا اپنے رب سے یہی اصل رشتہ یہ رشتہ اگر مضبوط ہو ساری دنیا میری ہے ساری دنیا میں آخرت میری ہے اور یہ رشتہ اگر کمزور ہو جائے جتنا یہ رشتہ کمزور ہوگا دنیا بھی ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے گئی آخرت بھی اتنی ہی میرے اور آپ کے ہاتھ سے گئی اس لا الہ الا اللہ کو اہمیت دیجئے اس کے معنی کو سمجھئے اس کے پڑھنے کا جہاں جہاں تذکرہ آتا ہے اہل علم آپ کے سامنے دروس میں بتاتے ہیں اس کا احتمام کیجئے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نبی کے الفاظ میں سارے انبیاء آدم سے لے کے اللہ کے نبی تک جتنے نبی آئے سارے انبیاء کی زبانی آئی ہوئی باتوں میں سب سے افضل ترین سب سے بہترین یہ بات ہے حاضرین کی رابی آج کے درس میں میں صرف اس کلمہ کے بنیادی معنی کو واضح کرنے کے بعد کہ یہ وہی معنی ہے جو معنی پچھلے چار دن سے ہم اور آپ سنتے آئے ہیں اس کلمہ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں میں اسی پر آج کے درس کو روکتا ہوں اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب کو سمجھ کر اسے مستحضر رکھ کر جہاں جہاں اسے پڑھنا چاہیے اور ویسے بھی عام ذکر کے طور پر کسرت سے پڑھنے کے اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور جب بھی ہم پڑھیں یہ کلمہ کا دہرانہ میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی کا میرے اور آپ کے ایمان کی درستگی کا اور میرے اور آپ کے ایمان کی تجدید کا باعث بنے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی